ناظرین آج میں آپ کی ملاقات وومن ایمپاورمنٹ کی ایک جیتی جاگتی مثال فوزیہ خان سے کروانے والا ہو مفلسی اور غربت کو اپنی مجبوری سمجھ کر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ لاہور کی سڑکوں پر چنگچی رکشہ چلاتے ہوئے نظر آتی ہیں چار بچوں کے کفالت اور ان کے تمام تر تعلیمی اخراجات اسی چنگچی رکشے کو چلا کر پورے کر رہی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ چنگچی رکشہ چلاتے ہوئے انہیں کیا مشکلات درپیش ہیں مدینہ کی ریاست میں یہ ہو رہا ہے پتھانوں کی بیٹی ہیں چاہے وہ پنجابیوں کی بیٹی ہیں ہماری پنجاب کی بیٹی ہیں ہمارے ملک پاکستان کی بیٹی سڑکوں پر رکشے چلا رہی ہیں کوئی بیٹ مانگ رہی ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے بول باز میں خوش آمدید ناظرین آج میں آپ کی ملاقات ومن ایمپاورمنٹ کی ایک جیتی جاگتی مثال فوزیہ خان سے کروانے والا ہوں مفلسی اور غربت کو اپنی مجبوری سمجھ کر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ لاہور کی سڑکوں پر چنگچی رکشہ چلاتے ہوئے نظر آتی ہیں چار بچوں کی کفالت اور ان کے تمام تر تعلیمی اخراجات اسی چنگچی رکشے کو چلا کر پورے کر رہی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ چنگچی رکشہ چلاتے ہوئے انہیں کیا مشکلات درپیش ہیں اور یہ حکومت پاکستان سے کیا مطالبہ کرتی ہیں خوزیہ ہم نے آپ کو لاہور کی سڑکوں پر دیکھا کوئی ڈر خوف نہیں اپنی دھن میں مگن اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کم آ رہی ہیں اور چنگچی رکشہ چلا رہی ہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو چنگچی رکشہ چلاتے ہوئے مجھے تقریباً ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں تو میں چنگچی چلا رہی ہیں اس سے پہلے میں لوگوں میں کام کرتی تھی اور بچوں کو سمور شوڑنے جاتی تھی اس طرح کے ساڑھے تین سال سے میں نے کہا کیوں نہ میں اس طرح کو کام کروں جس سے میری چلنے پھرنے کی بچے تا ہو جائے اور بچوں کو سکول ڈروف کر دیا جائے اور کچھ کم آئی ہو جائے تو میں یہ چنگچی رکشہ ساڑھے تین سے چلا رہی ہیں تو کبھی در خوف نہیں محسوس ہوا کہ جائیں گی معاشرے میں مرد ہیں اور طرح طرح کی باتیں کریں گے اپنے چنگچی رکشے کو خود ہی صاف کر رہی ہیں سڑک پر کھڑے ہو کے اس کو کیک ماری ہے آپ نے اور جو اس میں خرابی تھی چین کی وہ بھی آپ نے ہی نہیں آتوں سے ٹھیک کی ہے تو کبھی ایسا لگا نہیں کہ میں تو خاتون ہوں مجھے تو گھر میں بیٹھ جانا چاہیے یہ تو بڑا مشکل کام ہے ہاں لگتا ہے کہ انہی دل بھی کرتا ہے گھر میں بیٹھیں اپنے سکون سے بیٹھیں ہمیں کوئی دیکھیں نا تو اس طرح رکشہ چلانا اچھا بھی نہیں لگتا پر یہ ایک ڈر نہیں لگتا درنا کیوں ہے کہ جب ہم نے اپنی مہنت کرنا ہے تو مہنت سے کوئی بھی نہیں درنا چاہیے میں کون سا چوری اللہ کام کرنا ہے یا میں کوئی گلت کام کرنے میں ڈروں گی جب میں حقل آپ کی روزی کمانے نہیں جاؤں گی میرا اللہ ساتھ میرا دیتا ہے اور دنیا سے کیوں ڈرنا جب میرے ساتھ میرے اللہ پاک ہے میں کیوں ڈر گئے ہمارے اپنا ملک ہے ہمارے اپنا وطنہ ہمارے اپنے لوگ ہیں تو اب ہم اچھا کام کر رہے ہیں برکشاہ بھی خراب ہوئی جاتا ہے اس میں بھی کچھ سے نکل جاتا ہے یعنی پانچ چھے سو میں اپنے تیل وگرہ ڈال کے میں لے جاتی ہیں گھر بھی آپ کا قرائے کا ہے چار بچے آپ کے زیر تعلیم ہیں سکول جاتے ہیں ایک بڑا بیٹا وہ نمی جماعت میں ہے اور جو باقی تین ہیں وہ چھوٹے ہیں ابھی تو کس طرح سے تعلیمی اخراجات اور گھر کا قرائے اور تمام تر جو اخراجات ہیں ان کو منیج کرتی ہیں میرے پہ مجھکل ہوئی جاتا ہے کیونکہ ادھر کرایا دے ہیں پھر کرایا دے ہیں پھر کرایا دے ہیں بجیری کھا مل لائیتا ہے در بچے کو فیسریں آجتے ہیں کبھی ٹویشن کیا آجتے ہیں دعوے گارہ کارتے ہیں سکولوں میں بھی دوار کر لیتے ہیں پھر بھی دندے بھی پڑتے ہیں بچوں کو اب دو ان کو پتہ بھی ہے وہ بس کیا دیتے ہیں دے دیتے ہیں لیٹ کر دیتے ہیں چاہے جس طرح کر دیتے ہیں اسی طرح بس زندگی چکروں میں ہے پر اللہ کا شکر ہے پھر بھی میں شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں چاہے تین ٹیم کی نہیں ہم دو ٹیم کی کھاتے ہیں اللہ کا شکر ہم کھاتے ہیں بے شک اللہ کا شکر ہے غربت تو بڑی ایک تلخ حقیقت ہے اور انسان جب مجبور ہوتا ہے تو کچھ اس طرح کی کام میں اس کو کرنے پڑ جاتے ہیں جو کہ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا تو ایسی مشکلات تو درپیش آتی ہوں گی آپ کو ہاں جی میرے پہ بہت مشکلات پیش آئی ہیں جو میں آپ سے بیان کروں گی اور میں نے پہلے بھی کیا ہے کہ جب میں رکھشہ نہیں چلاتی جب ان کے پاپا نے دوسری شادی کر دی تھی اب بھطول کی دیت ہو گیا لفاک ان کو جنت میں دھر دے تو مجھ پہ وہ وقت آگیا تھا جو کچھڑے کے دیر سے میں بوتلیں اٹھاتی تھی راہ تو چھکے لینا نکاب کال لینا تو یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے میں نے جا کے بوتلیں اٹھا کے لامی اطلاع کے صبح میں نے بعد دروازر میں کھڑے ہو کہ ایسے بیچے کیسے میں نے خود پیئے کہ میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھایا باہی رہ کے ہوں ٹریور کیا میں نے میرے ہزبن نے مجھے لے گیا ٹریور جنڈ تھے وہ تو ہماری بڑی اچھی لائف زندگی تھی بہت اچھی تھی پڑی لکھی میں نہیں پتھان فیملی سے میں تعلق رہتی ہے پر میری شادی پنجابی میں ہوئی تھی بڑی بڑی اچھی تقدیر چمک کے تقدیریں ایسے پلٹا کھائیں مجھے نہیں سمجھے کہ کیا ہوا کیا نہیں بس اللہ کے کام میں اللہ پاک جیس کو جہاں رکھے میرے ہال سے کون سے ممالک پھرے آپ ہم ملیشیا بھی گئے ہیں انگلین بھی گئے ہیں سب جگہ پر ملیشیا میں رہتے رہے ہیں وہاں باقی دوسرے ملکوں میں مسائل کرنے جاتے تھے ان کے پاپا ہی لے کے جاتے تھے میں نے کہا محنت کا علی فوزیا چاہے کچھرے کی ٹیرس اٹھا لے گا جانا لوگوں نے مجھے بڑی بڑی آفریں کی لوگوں نے مجھے بڑا کچھ کا سنتے ہو گیا آج ان کے سامنے سے میں فکر سے گزرتی ہوں مجھے کوئی شرمندہ یعنی اگلے شرمندہ ہو نہ ہو وہ ان کو پتا ہے انہوں نے جو کہا تھا وہ خود ہی شرمندہ ہے میں آج ان کے سامنے فکر سے جاتی ہوں میں نے کسی کو انگلی نہیں لگانے دی مجھے کسی نے مجھ سے بات کی میں نے ریپٹے ہی دے مارا ہے سیدھی جو بات ہے میں مار دیتی پکڑ کے تو یہ مجھے بتائیں کہ بوتلیں جب آپ اٹھاتی تھی اور آپ نے کہا کہ غلط آفریں لوگوں کی طرف سے آئیں ظاہری طور پر جس ہم فروشی کی آفریں آئی ہوں گی کہ چلو کوئی بڑا کچھ کہتے تھے لوگوں کوئی غلط کام کر لو پیسوں کے لیے تو بوتلیں نہ اٹھاؤ کیسے ریفیوز کی آپ مجھے بہت بورا لگتا تھا مجھے بہت دکھ ہوتا تھا میں اللہ کے پاس دعا کرتی تھی فجر کی نماز پڑھنی تججد پڑھنی میں نے بیٹھ کر رونا میں نے کہا کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا جب میں بوتلیں اٹھانے لگ پڑی تو مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنا جا کے میں نے ایک دن کا مجھے کہ بس ہوئے فوزی آت تو بس ہی ہوئی میں نے باہن سے مجھے اچھی طرح یہاں دے میں نے بوتلیں بیچ کے میں نے دو کلو آٹا لیا اس میں سنینہ تھوتھا لے کے آکے میں نے آٹے میں ڈال کے بوند کے بچوں کے لیے پکایا تو بچے کہتے ہیں کہ ایک اتا ہے میں کھاؤں گا ایک اتا ہے میں کھاؤں گا میں نے پتہ نہیں کیا آگیا مجھ پہ مجھ پہ بتا نہیں کیا گوستہ سداری آگیا کہ میرے اتنے مسلم بچے ہیں کہ میں زہر ڈال رہی ہوں کہ میں بچوں کو روٹی رہنے لگی کہ ایک اتا ہے میں پہلے کھاؤں گا ایک مرنے کے لیے پہلے تیار ہوں کہ نہیں مجھے محمد نہیں اللہ پاک نے مجھے ایک ایسا جنجوڑ دیا کہ نہیں تم کیا کر رہی ہے یعنی کہ میں یہ اپنے بچوں کو دے کے دلے رہی ہے جب میں یہ رکشے پہ آئی ہوں تو میں نے کہا نہیں میں نے آٹا پھینک دیا باہر بچے کہتے ماما آپ ہمیں کھاناں دے رہے میں نے کہا میں نے اس میں زہر ملایا کہتے ماما آپ جوڑ کر رہی ہے میں نے کہا بیٹا میں آپ کو کان سے لاکھ دوں لوگ گل توفریں کرتے ہیں میں کچھڑ کے دیر سے اٹھاؤں لوگ کیا کہیں گے مجھ میں ہمت نہیں آپ پاپا نے کے پاس اتنے پیسے ہیں اس نے چادی کر لیا آپ لوگوں کو کہ نہیں دیتے تو میں اس لیے اسے آپ کو زہر دے کہتے ماما آپ ہمیں آپ سے کھانا نہیں مانگے آپ کو بات نہیں ہnationalک Gar Samuel آپ پکے مانگے آپ نا پریشان ہو اس نے کہا میں نے یہ ہے میں نے لوگوں نے بات کرنا کھڑ سے کے کچھ پوز گر فائے اور میں نے لوگوں کو کھڑ گا میں نے لوگوں نے looszeniaق segundo ڈھے چھوٹے چھوٹے کے ساتھی لی جائیں میں نے باتت کرنے کی بچوں کو لے کر Award کے کاچیں ہیں میں نے کہیں بہت مجھیں کہ آپ کو اللہ کا کرم ہے میں نے کہا یہ رہ نو سال پہلے کی بات ہے جیسے کے دے گیشوуж ملی رکھے تھے میں یہ سو دے میں لوگوں کو دیتے شاید پیسے اتنی ہیں میں نے یہ سوچنا کہ لوگوں پیسے اتنی دیتے تو میں لوگوں کو زیادہ دیتی تھی مجھے پریش دلالے دیں مجھے برتن دلالے دیں بیس بیس رو پہر میں ملے گا کچھ نے مجھے پچاس دیں اس طرح ہستا سکرتے کرتے مچوں کو چھوڑنے ایک پہر میں نے سکول ہونا ایک میرے لوگوں کو رومے ہونا ایک میرے اپنے گھر میں ہونا بس یہ ہٹی ہے میری نکل گئی خون میرا ختم ہو گیا بچوں کھلا دینا خود پانی پی لینا کسی گھر سے مل جانا کبھی بہن بھائیوں نے یا پھر آپ کے جو سسرال والے ہیں آپ کے جو رشتدار ہیں انہوں نے نہیں کہا کہ ہم آپ کی کفالت کر لیتے ہیں نہیں انہوں نے نہیں کہا وہ سنے بھی رہیں گے اگر سنے دیئے میں نے کئی انٹو میں بتایا بھی ہیں انہیں نے کبھی آج تک تو مجھے سپورٹ نہیں کیا اگر میں ان کے گھر گئی بھی تھی میں اپنے بچوں کو لے کے میرے ہزمن کی دہت ہوئی کہ کوئی گھر میں دلی نیل پریشانی کی وجہ سے تو انہوں نے کہا لوگا ہوں تو سڑکار آگئی ہیں میرے سگی ماں نے مجھے کہہ دیا تھا اچھا سگی ماں نے کہا کہ کیوں آگئی ہے سگی ماں نے کہا کہ ہوں تو سڑکار آگئی ہے سیتنو گئے میں آگئی ہے تو پھر اپنے نال بچے چار بچے بھی لائیں ہیں اسی بھی آکتا کہ ساڑنے بوجھ کٹو ہوئے نال بچے ہیں میں چھپکا کہ بچے گل میں کہا میں تو ویسی آئی تھی کہ میرے ساتھ کو میرا کو غم شیئر کرے گا میں بچوں کے ساتھ گرمی بڑا آپ لوگ بھی نہیں آتے یعنی کہ جو غریب ہو جائے نا غریب غریب کی کوئی ویلی نہیں امیر کو سلوٹے ہیں ہمارے تلیوں کے نیچے جو ہاتھ رکھتے تھے وہ ہاتھوں سے انہوں نے ہمارے آگے دروازے بند کی ہم سے مطلب نکلائے دروازے بند کی میری سگی بہن ہے میرے سگی بھائی ہے میرے ایک بھائی کی دیتو وہ میڈیا میں تھے انہوں نے سوسٹ کی جب میں پاکستان آئی ہوں جس وجہ سے آکھوں میں رولی ہوں جو میرا بھائی پھوتا ہے دوسرے بھائی نے یہ میں بھائی نکال دیا کیا؟ اس لیے آج مجھے سب ملتے ہیں آج رکھتے ہیں فوزیہ تینل ہے کچھ ہویا آج ملتے ہیں اچھا آپ کو فوزیہ خان رکھشا چلاتے ہوئے دیکھ کے وہ خواتین جو کہ غربت اور مفلسی سے تنگ آ کر غلط راستہ اپنانے جا رہی تھی انہوں نے اپنے آپ کو روکا اور میند مزدوری شروع کی تو جب آپ اس طرح کی سٹوریز دیکھتی ہیں اور آپ ہمارے ساتھ شیئر بھی کر رہی تھی کہ ایک لڑکی نے کہا کہ میں غلط کاری کرنے لگی تھی لیکن آپ کو دیکھ کے میں رسک حلال کی طرف آئی تو کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب مجھے کول آئی ایک آپی تھی ان کا کول آئی ایک جسم فروشی میں پڑھ چکی ہوئی تھی وہ چھ سال سے پڑھ ہوئی تھی تو جب اس نے میرا انٹو دیکھا تو اس نے مجھے فون کیا اور اس کو وہ رو رہی تھی اور اس نے مجھے بھی کسن سے للا دیا کہتی کہ آپ مجھے کاش پہلے مدد دی کاش میں آپ کا پہلے انٹو دیکھ لیتی تو میں آج اس ملدن میں میں پڑھتی میرے بھی بچے ہیں کہتی کہ مجھے اس جسم فروشی کی منڈی میں بیٹھے ہوئے چھ سال ہو گئے ہیں اب میں نکل نہ چاہتی کہ میں نکل نہیں سکتی پر مجھے کوئی راستہ نہیں زرادہ تھا آپ رکھشا چلا رہی ہیں آپ کو دیکھ کے مجھے یہ کہ میں بھی رکھشا ہی چلا ہوں گی میں چاہے موٹر سیکل چلا لو اب چاہے کچھ لے کے دیر سے اٹھالو پر یہ کام نہیں کروں گی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ چلو مجھے دیکھے کہ کوئی غلط کام سے نکل آیا ہے یا میڈیا لے کے ایک یہ میڈیا لے ہمیں لے کے آتے سامنے یہ اس میں سب میڈیا لگاوی ہاتھ ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام یا کوئی سوسیڈ کرنے سے بچ جائے اب تو عمران خان کی حکومت ہے اور غریبوں کے لیے اپنا گھر سکیم انہوں نے شروع کی ہے تو آپ نے اس میں اپلائی نہیں کیا آپ کو بھی مکان کے پیسے ملتے تو مکان ہی آپ بنا لیں ہاں جی وہ ہم نے پلائی کیا تھا بھائی وہ تو دے رہے تھے کیا نا میں ہمیں تو یہ پتا ہے نا کہ عمران خان غریبوں کو ویوہاں کو یتیبوں کو فری میں دے رہے ہیں پر اس طرح کوئی چکر نہیں ہے ہم نے مجھے کہیں لوگوں نے لمبر سینٹ کی کہ بھائی آپ ان سے ربط کھیں پہلے تھے وہ فون نہیں اٹھاتے فون اٹھاتے ہیں جو جو فون اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو پچاس ادار پر جمع کرا دو اور ہر منا بات آپ کو اتنے پیسے دینے ہی پڑیں گے پھر اتنے سال بعد جا کے آپ کا مکان اپنا ہو جائے گا تو ایک غریب بندہ کیسے دے گا پہلے وہ کرایا دے رہا ہے اوپر سے وہ مکان کے کس دے گا تو آپ کے تو انٹرویوز بھی چلے ہیں تو کسی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا میں اس لیے انٹرویو دے رہی کہ میری آواز کیوں نہیں جا رہی اوپر تکر مدینہ کی ریاست کدھر گئی مدینہ کی ریاست میں یہ ہو رہا ہے پتھانوں کی بیٹی ہیں چاہے وہ پنجابیوں کی بیٹی ہیں ہماری پنجاب کی بیٹی ہیں ہمارے ملک پاکستان کی بیٹی سڑکوں پر رکھشے چلا رہی ہیں کوئی بیک مانگ رہی ہیں کوئی کیا کریے میں بھی اس میں شامل ہوں میری اتنی میوڈیو جاری ہیں مران خان کے لیے ہم دعائیں کرتے تھے کہ آج ہے جی انہوں نے ہمارے حوشت مانے سے پہلے ہمارے حوشت ہے پہلے کی بات ہے انہوں نے فوزیہ خان جو کہ لاہور کی سڑکوں پر چنگچی رکھشا چلا کر اپنے چار بچوں کی کفالت کر رہی ہیں ان کے تعلیمی اخراجات اٹھا رہی ہیں ان کی یہی خواہش ہے کہ حکومت پاکستان کم سے کم ایک چھت جو سکیم جس کا وزیراعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہر غریب کے پاس اپنا گھر ہوگا اور کروڑوں گھر ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے فوزیہ خان کا اب یہی مطالبہ ہے اور ان کی یہی امید ہے کہ ان کو ایک چھت مل جائے جہاں پر وہ خود بھی عزت اور سکون کے ساتھ رہ سکیں اور ان کے بچے جو بھی سکول جاتے ہیں ان کو بھی وہ چھت مویسر آسکے رکھشا نمیر کو دیجئے بول بس سے اجازت اور نیچے ان کا نمبر درج ہے اگر آپ کسی بھی طرح سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کانٹیک نمبر پر آپ فوزیہ خان سے رابطہ کر سکتے ہیں لاہور کے سڑگوں پر یہ محنت کرتے ہوئیں اور بڑی حمد کے ساتھ روزی روٹی اپنے بچوں کے لئے کماتی ہوئی نظر آتی ہیں اللہ حافظ موسیقی